لاہور کے بعد روک کرتے ہیں شاہینوں کے شہر سر گودہ خواہ جہاں شاہین انکلیو کے سی او چودری تنمیر کے جانب سے بلاک بی کی اوپننگ سرمنی کی افتتائی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سیاسی سماجی کارکنان سمیت کاروباری حضرات نے بھی شرکت کی اس وقت شاہین انکلیو میں جہاں پہ بلاک بی کی اوپننگ سرمنی کا انعقاد کیا گیا جس میں شہر بھر سے محززین کے علاوہ راپرٹی ڈیلرز حضرات نے شرکت کی سرمنی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں جن نے ہمیں اس فارم پہ بولنے کا موقع دیا اصل میں باز یہ ہے کہ یہ سرمنی ہم نے کیا ہے سرگودہ کے جتنے بھی ڈیلرز ہیں ان لوگوں کو ہم نے موقع پہ بلایا ہے کھانے کی دعوت دی ہے اور ان کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ انویسمنٹ کے حوالے سے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے شاہین انکلیو کا اس میں لوگوں کی انویسمنٹ کروائیں اس حوالے سے بلاگ کے جو ہم لوگوں قبضہ دے رہے ہیں اس حوالے سے اور رہشیں شفٹ ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے عالمی میار کا بلاگ کے کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم بلاگ بی کا کام شروع ہو چکا ہے اور میں سپیشل شکریہ دا کرتا ہوں وزیر اللہ پنجاب کا جنہوں نے کمیٹی بنائی لوگوں کے درد کو سمجھا کہ یہ ان لوگوں کو تکلیف ہے کہ ری اسٹیٹ کا جو پیہ جام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا اور انہوں نے کمیٹی بنائی اور کمیٹی خود چیرمن بنے میں ان چینل کے وسط سے وزیر اللہ پنجاب کا شکریہ دا کرتا ہوں تاکہ لوگوں جن کی فائلے کمپلیٹ ہو چکی ہیں ان کو اینو سی جاری کیا جائے تاکہ گورنمنٹ کا ریونیو کٹھا ہو ابھی کھیورٹ بلاگ ہے سب لوگوں کے سب سوسائٹیوں کے اور کھیورٹ کھلے گا اوپن ہوں گے تو گورنمنٹ کو بہت اچھا ریونیو کٹھا ہوگا پنجاب میں تو میں اس بات کا پھر دوبارہ تیہ دل سے شکرگزار ہوں پرویز علی صاحب کا اور مزے کی بات ہے وہ خود چیرمن بنے ہیں اس کمیٹی کے تاکہ یہ جلد جلد ری اسٹیٹ کا مسئلہ حال ہو جی شاہین انکلیو کے حوالے سے کچھ پراپے گھنڈا کیا جا رہا تھا جو اپنی موت آپ مر گیا اس لیے کہ آج یہاں پہ بھی بلاگ ایڈویلپمنٹ کا بھی اجرا کر دیا گیا اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب اے بلاگ میں لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ تھی اس وقت پورے شہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو تنویر صاحب جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کیا فیسیلٹیٹ کر رہے ہیں کیا سہولتیں فراہم کر رہے ہیں اور جو یہ نیا بلاگ شروع ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کیا توقع رکھتے ہیں اور آپ کی طرف سے کیا پیکیجز دی جا رہے ہیں ہم نے سرگوڈا میں اسلامباد کا وین سرگوڈا میں لے کر آئے ہمارا مقصد ایک ہے کہ لوگوں کو لیونگ سٹنڈر پروائیڈ کرنا جو امیر آدمی کے بچوں کی سولے اسلامباد میں ہے وہ سرگوڈا میں ہی ان لوگوں کے بچے ویل کریں سرگوڈا کی عوام اس لیے ہمارا جو مقصد مین ہے وہ یہ ہے اور اللہ کے فضل سے ہم وارٹر سپلائی لوگوں کو دے رہے ہیں بزریا ٹینکی کچھ عرصہ بعد پراپر شروع ہو جائے گا وہ سارا منر وارٹر ہے کے لئے بھی ایرو پلائنٹ سے ہم منر وارٹر لوگوں کو سپلائی کر رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے سکوٹی ہے اللہ کے فضل سے اور گیس بجلی پانی اب تک جو لوگوں ہیں جو لوگ شفٹ ہوئے ہیں ان سے آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں ہر چیز ہم فری پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ شاہین انکلیو میں آئیں اور جے پروجیکٹ کا نام روشن کریں اور جے لوگ بتائیں لوگوں کو کہ شاہین انکلیو ایک برینڈ ہے ایک کالونی کا نام نہیں ہے یہ ایک برینڈ ہے برینڈ کے طور پر اس کے اوپر اللہ کے فضل سے میں اور میری ٹیم فہیم انجرہ ڈریکٹر شاہین انکلیو جرنل منجر ساکب رشید لینڈ ڈریکٹر ساجد بشیر باقی جتنی آری صاحب انجنیر پوری ٹیم کے ہیڈ ہیں لیڈ کر رہے ہیں ان سب باقی منجمنٹ سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں تینک یو سو مک جی اس وقت سی ای او خان مارکیٹنگ ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بی بلاک کی اوپننگ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ماشاءاللہ یہاں پہ شاہین انکلیو کی بی بلاک کی اوپننگ کی ہے اور الحمدللہ ہم نے الجنت بلڈر کے حسن خان صاحب کو اس کی ڈیویلمنٹ دیا ہے اور ماشاءاللہ ایک عرب دس کروڑ روپے کی ہم نے عرض پر کی صرف اس کو ٹھیک کا دیا اور انہوں نے ڈیڑھ سال کے اندر اندر انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ جو ورکنگ آپ پہلے آپ نے سب نے دیکھی ہے یہ تقریباً پندرہ سے بیس دن کی ورکنگ ہے اور زور و شور سے انشاءاللہ بی بلاک اور میں بی بلاک کا ریٹ تین لاک روپے مرلا کے حساب سے میں نے لانچ کیا ہے اور یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ دیادتوں میں بھی یہ تین لاک روپے مرلا پلوٹ نہیں ہے اور جس لیول کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے یہ دس سے پندرہ لاک روپے مارکیٹ میں جو حسن پروجیکٹس چیار رہے ہیں ان کا ریٹ دس سے پندرہ لاک روپے پر مرلا ہے اور پندرہ لاک میں یہاں پورا پلوٹ مل جاتے ہیں تو یہ سرگودہ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے سرگودہ کی عمام کے لیے کہ یہاں پہ وہ پلوٹ ایزیلی ہر طبقے کے بندہ ایزیلی اپنا پلوٹ لے سکتا ہے اور اپنا کار بنا سکتا ہے جی جیسا کہ آپ نے ساجید خان صاحب کی گفتگو سنیوں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنے ڈیویلپمنٹ کے اخراجات ہو رہے ہیں اس سے بھی کم قیمت میں پلات فرخت کیے جا رہے ہیں اور یہ موقع بار بار نہیں ملتے اور سرگودہ کی تاریخ کا یہ خوبصورت ٹاؤن ہے خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو اپنا گھر یہاں پہ بنا کے اہل سرگودہ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں سید انور بیگ نیوز سرگودہ جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم تم نے جب بھی پکھا رہا ہمیں اے بطن تیرے گلشن کو کن سے سجائیں گے ہم لاکھ دوفن ہم نے گھٹائے اُٹھی ہم نے رکنا نہیں ہم نے جھکنا نہیں